کالا دم تنظیم سے ترک رکھنے والے دہشت گرد کو جمع کشمیر پولیس اور بھرتی فوج کی جانب سے ڈھیر کر دیا گیا ہے کشمیر صوبہ سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے آداب ناظرین میں حریاز چودری اور آپ دیکھ رہی ہیں دا ورلڈ ریلیشن اس وقت کی کشمیر صوبہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہشت گرد کو جمع کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فوج کی جانب سے ڈھیر کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ کشمیر صوبہ کے زلہ شوپیاں کتھالپورا علاقہ میں ایک انکونٹر سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے معبید شروع ہوا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتھالپورا علاقہ میں ایک دہشت گرد جو تی آر ایف تنظیم یعنی کہ کال ادم جو تنظیم قرار دی گئی ہے اس سے تلک رکھنے والے دہشت گرد کو ڈیر کر دیا ہے اور اس کے قبضے سے کچھ ہتھیار بھی برامت کی گئے ہیں یاد رہے کہ جمہو کشمیر کے کونے کونے کے اندر جمہو کشمیر پولیس و سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مختلف آپریشن جو ہے وہ ضرور چلائے جاتے ہیں اور جو لوگ جمہو کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو جلد نیوٹلز کیا جاتا ہے اور مزید اجنسیا بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں تاکہ جمہو کشمیر میں امن کو برقرار رکھا جائے لیکن پاکستان کی جانب سے لگتار کشمیر کے اندر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بھارتیا فوج کی جانب سے جبکہ کشمیر پولیس کی جانب سے بروقت کاروائی کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر پانی پھر دیا جاتا ہے اور اسی من میں اگر بات کریں تو اس وقت تو شوپیا حضیلہ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ شوپیا کے کتھارپورا علاقے میں آج ایک دہشت گرد کو جو ہے وہ مار گرائے ہیں جو ٹی آر ایف تنظیم جو کال ادم تنظیم ہے اس کو اس سے تلق رکھتا تھا اور آج صوبہ جو ہے وہ اس کو مار گرائے گیا ہے کشمیر زون پولیس کی جانب سے مایکرو بلوگنگ سائٹ کے اوپر یعنی کہ ایکس کے اوپر بازبتہ طور پر کہا گیا ہے کہ ایک دہشت گرد کو مار دیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس دہشت گرد کو مارنے کے بعد ایڈنٹی فائیڈ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کا نام میسر احمل ڈار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو نیولی ریکریوٹ ہوا تھا کال ادم تنظیم کے ساتھ اور جیسے ہی جبو کشمیر پولیس اور دگر سیکیورٹی ایڈنسیز کو اس کی خبر ملی کہ یہ فلا علاقے کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو علاقے کے اندر بھارتی فوج کی جانب سے مختلف پولیس و دگر ایڈنسیز کی جانب سے علاقے کو محاصرے میں لیا اور اس کے بعد اس کی جانب سے بھی پولیس اور فوج کے اوپر فائرنگ کی گئی تاہم پولیس اور فوج کو ایک بڑی کامیابی ملی اور کال ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو ایک دہشتگرد تھا اس کو ڈیر کر دیا گیا ہے جبو کشمیر پولیس اور دگر سیکیورٹی ایڈنسیز کی جانب سے لگاتار کشمیر کے اندر جس طرح سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان لوگوں کے منصوبوں کے اوپر جو پانی پھیر دیا ہے اور ایک دہشتگرد کو مار گرائے ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل بھی کئی جو سیویلنس ہی ان کے اوپر بھی دہشتگردو کی جانب سے کولی چلا ہی گئی تاہم ان کے متعلق بھی لگاتار چمو کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کڑا شکنجہ کا سجا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو منصوب کیا جائے جو امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے